عبرانیوں کے نام کا خط اس کا پہلا باب چوتھی آیت سے لے کر چودمی آیت کے آخر تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے قدام ان کے کلام میں یو مرکوم ہے اور فرشتوں سے اسی قدر غصر ہو گیا جس قدر اس نے مراز میں ان سے افضل نام پایا کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اور جب پیلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شلے بناتا ہے مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ آئے خدا تیرا تخت عبدالعباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا آسا راستی کا آسا ہے تُو نے راستبازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیرے سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا اور یہ کہ آئے خدا من تُو نے ابتداء میں زمین کی بنیاد کی نیو دالی اور اسوان تیرے ہاتھ کی کارا گری ہیں وہ نیست ہو جائیں گے مگر تُو باقی رہے گا اور وہ سب پشاک کی معنی پرانے ہو جائیں گے تُو نے چادر کی طرح لپیڑ لے گا اور وہ پشاک کی طرح بدل جائیں گے مگر تُو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہو لیا لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تُو میرے دہانی طرف پیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی مراس پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے برکت کا باعث ہے آمین میرے عزیزو قدام کے کلام میں سے جو آیات ہمارے لیے پڑھ ہی گئی ہیں اس میں ہمیں فرشتوں کا ذکر ملتا ہے کن کا ذکر ملتا ہے جی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے اور آج پیغام میں جو بات خاص بات ہم سیکھیں گے ہم سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ مسیح یسو فرشتوں سے افضل ہے مسیح یسو کسے افضل ہے جی فرشتوں سے بالا تر ہے مسیح یسو فرشتوں سے افضل ہے فرشتوں کے بارے میں جب ہم قدام کے کلام میں پڑھتے ہیں یہودی مذہب کے اندر فرشتوں کے بارے میں بہت زیادہ ذکر اور فرشتوں کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے زبور کی کتاب زبور نمبر اٹھاسٹ سکسٹی ایک اور اس کی انیسویں آیت جب ہم قدام کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں زبور نمبر ارسٹ سکسٹی ایک اور اس کی انیسویں آیت قدام کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس جگہ پر قدام کے کلام میں فرشتوں کا ذکر ملتا ہے اور اسی طرح میں چاہوں گا کہ آپ گھر پر جا کر بھی پڑھئے گا اسشنہ کی کتاب اس کا تیتیسویں باب اور اس کی دوسری آیت زبور کی کتاب ارسٹ سکسٹی ایک زبور جو ہے اس کی انیسویں آیت قدام کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے سوری اس کی سترمی آیت قدام کے کلام میں سے دیکھیں گے زبور نمبر سکسٹی ایک اور اس کی سترمی آیت اگر کسی کو مل جاتا ہے یہ حوالہ تو درائی مربانی وہ پڑھ سکتے ہیں اپنے جگہ پر کھڑے ہو کر سکسٹی ایک جی اس کی تیرمی آیت سوری ستارمی آیت اس کی خدا کے ساتھ بیس ہزار بلکہ ہزار بہ ہزار ہیں خداون جیسا کوئی سکنہ میں جیسا ہی ان کے لئے مقدس نہیں ہے آمین خداون کے کلام میں لکھا ہے خدا کے رد بیس ہزار بلکہ ہزار ہاں ہزار ہیں یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ خدا کے حضور میں جو اس کے رد ہیں وہ بیس ہزار ہیں بلکہ ہزارہ ہزار ہیں بہت زیادہ تعداد میں فرشتگان موجود ہیں اور ہم زبور کی کتاب میں ہم شریعت کی کتاب میں فرشتوں کا ذکر پڑھتے ہیں اور اسی طرح جب ہم ایوب نمی کی کتاب اور اس کے پہلے باپ کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے خدا کے حضور میں آئے اور ابلیس بھی آیا یہاں پر جو کتاب میں یعنی ایوب کی کتاب میں خدا کے بیٹے لفظ استعمال ہوا ہے یہ فرشتوں کے لئے استعمال ہوا ہے کہ خدا کے بیٹے خدا کے حضور میں آئے اکثر یہ سوال کل بھی مجھے ایک مہترم ایلدہ صاحب نے کیا اور انہوں نے کہا کہ پادی صاحب یہ خدا کے بیٹے یہاں پر کلام مقدس میں تو خدا کا بیٹے ایک ہی ہے تو میرے عزیزو اجتماعی طور پر جب خدا لفظ استعمال کر لیا ہے خدا کے بیٹے تو وہ انسانوں کیلئے ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ اجتماعی طور پر یہ لفظ فرشتوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے اور ہمیں ایوب کی کتاب میں اور اسی طرح پدائش کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مسیح یسو کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی ہے اس کے لیے خدا کے بیٹے لفظ استعمال ہوا لفظ استعمال ہوا ہے خدا کا بیٹا سبوں نے خدا کا بیٹا لفظ استعمال ہوا ہے جب ہم مسیحیت کے اندر دیکھتے ہیں یہودیت میں دیکھتے ہیں جو بائبل کے مذہب جن کو کہا جاتا ہے دوسرے لوگ اس کو بائبل کے مذہب قرار دیتے ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ہمیں فرشتگان کے بارے پتا چلتا ہے مسیحیت کے اندر ایک بہت بڑی بدت ہے کلٹ ہے جس کو مورمنزم کہا جاتا ہے مورمن کہا جاتا ہے ان کو اور ان کا بانی جوزف سمیت اس کا نام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح یسو بھی ایک فرشتہ ہے کیا کہتا ہے مسیح یسو کے ہے یہ ایک فرشتہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ جیسے دوسرے فرشتے ہیں یسو مسیح بھی ایک فرشتہ ہے عبرانیوں کا مصنف جب اس خط کو تحریر کرتا ہے تو وہ اس خط میں مسیح یسو کے بالاتر ہونے کی خصوصیات کو بیان کرتا ہے اور پہلے ہم نے پہلی تین آیات اس سے پہلے گتوار میں نے سیکھا کہ مسیح یسو اس سے پہلے کہ زمین کو خلق کیا جاتا مسیح یسو موجود تھا وہ تسلیس کی صورت میں باپ اور رول قدس کے ساتھ موجود ہے اور تسلیس باپ بیٹے اور رول قدس کے ساتھ مل کر مکمل ہوتی ہے تسلیس کے تینوں اکانیم جو ہیں وہ دنیا کو بنانے میں کار فرما نظر آتے ہیں اور اسی طرح یونک انجیل میں یونک انجیل کا مصنف بیان کرتا ہے اطلاع میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام کیا تھا کلام کلمہ یسو مسیح ہے عبرانیوں کا مصنف مسیح یسو کے بلند درجہ کو بیان کرتا ہے اور وہ فرشتوں کے ساتھ مسیح یسو کا معازنہ کر کے مسیح یسو کی اصلیت ہمارے سامنے بیان کرتا ہے مسیح یسو نبیوں سے بالاتر ہیں مسیح یسو فرشتوں سے بالاتر ہیں مسیح یسو اس دنیا کے خلق کرنے والی ذات ہیں تو جب کوئی خلق کرنے والا ہے کوئی بنانے والا ہے وہ مخلوق کے برابر نہیں ہو سکتا چوتھی آیت میں لکھا ہے اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراس میں ان سے افضل نام پایا تھا فرشتوں سے افضل اور بڑا نام مسیح یسو کو دیا گیا تھا کلام مقدس میں لکھا ہے مسیح یسو کی پیدائش کے موقع پر جب فرشتہ آتا ہے تو وہ باتیں جو نبیوں کی معرفت کہی گئی تھی وہ پوری ہوئی یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں مسیح یسو کیلئے نبوت کی گئی تھی کہ دیکھو ایک کباری کیا ہوگی حاملہ ہوگی بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام یسو رکھے گی لیکن نئے اہدنامہ میں آ کر یہ بات کھل جاتی ہے کہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے صاحب قرآن اہدنامہ میں اس کے نام ایمینویل کا ذکر ملتا ہے لیکن نئے اہدنامہ میں آ کر یہ کھول کر بیان کر دیا گیا کہ لفظ ایمینویل کا مطلب ہے جو ابرانی زبان کا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے نئے اہدنامہ میں لفظ یسو آیا ہے قرآن اہدنامہ میں لفظ ایمینویل آیا ہے جس کا ترجمہ نئے اہدنامہ میں آ کر ہوتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے فرشتے کبھی بھی انسانوں کے ہمیشہ ساتھ نہیں رہ سکتے کیوں کیونکہ وہ خدا کی مرضی سے آتے اور خدا کی مرضی سے واپس چلے جاتے ہیں ہمیں ابراہم کے واقعہ میں سکر ملتا ہے کہ جب ابراہم بیٹھا انتظار کر رہا تھا بلود کے درخت کے نیچے بیٹھا تو کلام نے کہا کہ اس نے دور سے آتوے تین مردوں کو دیکھا فرشتوں کو دیکھا اور کلام مقدس نے کہا ہے کہ اپنا کام پورا کر کے آگے صدوم اور مورا کی جانب چلے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دانیوں کو بچانے والے فرشتے کا ذکر بھی ملتا ہے اور میرے عزیزو جب ہم خدا ان کے کلام میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو فرشتے اپنا کام کرتے اور کر کے چلے جاتے تھے وہ کبھی بھی اس زمین پر اس دنیا میں رہ نہیں سکتے لیکن یسوسی کے آنے سے لوگوں نے اس بات کو جانا کہ خدا ہمارے ساتھ ہر کلام نے کہا ہے کہ فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے مراز میں ان سے افضل نام پایا جا مسیح یسو کا نام بھی فرشتوں سے افضل ہے اور اس کی ذات بھی فرشتوں سے افضل ہے فرشتے تو خدا کے حکم کا انتظار کرتے ہیں جبرائیل نظر آتا ہے کہ وہ مریم کے پاس آیا گڑیلیوں کے پاس چروہوں کے پاس گیا وہ آتے اپنا کام کرتے اور واپس سلے جاتے لیکن مسیح یسو فرشتوں سے بزرگ ہے ان سے بڑا ہے کیونکہ وہ انہیں خلق کرنے والی ذات ہے آگے پانچ میں آیت قرآن کے قرآن میں لکھا ہے کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا دو چیزیں ہیں میرے جیزو غور کیجئے گا جس کو اکثر ملا دیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم بھی تو خدا کے بیٹے ہیں ہم بھی تو خدا کے بچے ہیں ہم بھی تو اسے باپ کہہ کر پکاتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی خدا کے بیٹے ہیں یسو بھی خدا کا بیٹا ہے آپ میں اور اس میں کیا فرق ہوا میرے جیزو ہم میں اور آپ لے پالک بیٹے ہیں میں اور آپ کیا ہیں ہم جی لے پالک بیٹے ہیں یعنی لے کر پالے ہوئے یسو مسی کے خون خریدے ہیں یسو مسی کے خون کے وسیلہ سے ہم خدا کے بیٹے بیٹیا ہیں لفظ بیٹا استعمال ہوتا ہے لیکن یسو مسی ایسا نہیں بلکہ کلام نے کیا لکھا ہے کلام مجسم ہوا فرشتوں میں سے کسی کو اس نے کسی ایک فرشتے کو نہیں کہا اس نے جبرائیل کو نہیں کہا کہ تو بڑے اچھے کام کرتا ہے تو آج سے میرا بیٹا ہے اس نے فرشتوں میں سے کبھی کسی کو نہیں کہا اس نے مکائی کو نہیں کہا کہ تو ایک مقرب فرشتہ ہے جنگ جو فرشتہ ہے تو بڑے اچھے کام کرتا ہے تو بیٹا بن کر زمین پر چلا جا بلکہ کلام نے کہا ہے کہ کلام مجسم ہوا خدا خود جسم لے کر آیا اور اس کے جسم لے کر آنے کے وسیلہ سے یہ اونہ کی انجیل کا مصنبیان کرتا ہے کہ ہم نے ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال اور تیسری بار پرشتوں کے لئے بھی اکثر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایوب کی کتاب میں خدا کے بیٹے خدا کے ذور میں آئے اور اسی طرح قدائش کی کتاب میں خدا کے بیٹوں نے آپ کی بیٹیوں کو دیکھا اکثر ہم کنفیوجن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی بیٹے ہیں ہم بھی بیٹے ہیں یہ سلوی بیٹا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس زبان کی بات کرتے ہیں وہ کنکو زبان ہے عبرانی زبان جو بائیول قدس کی پرانے ایدنامہ کی اصل زبان ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو لے پالک بیٹے کے لئے علیدہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور جو سلوی بیٹا ہے جس کو مسیح یسو کہا جاتا ہے جو مسیح یسو جو باپ میں سے نکل کر آیا سلوی میں سے نکل آیا اس کی لئے علیدہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور جب خدا فرشتوں کو بھی اپنے بیٹے کہتا ہے اس کی لئے علیدہ لفظ استعمال ہوا ہے لیکن کلام علیکہ اس نے فرشتوں میں سے کسی ایک کو یہ نہیں کہا کہ تُو میرا بیٹا ہے جبرائیل کو نہیں کہا کہ تُو میرا بیٹا ہے مکائل کو نہیں کہا لوسیفر کو نہیں کہا بلکہ جب بیٹے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو خدا خود جسم لے کر اس زمین پر آ جاتا ہے خدا ان کے کلام میں نے کہا کہ اس نے میراس میں ان سے افضل نام پایا میراس میں افضل نام کیا پایا پہلا باپ اور اس کی چوتھی آیت خدا ان کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں دوبارہ آئیں گی سائل کی طرف کہ فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراس میں ان سے افضل نام پایا تھا مسیح یسو کا نام فرشتوں کے ناموں سے افضل ہے مکائل جبرائیل لوسیفر عزازین مسیح یسو ان فرشتوں جیسا نہیں بلکہ ان فرشتوں سے افضل ہے فرشتوں کے لیے استماعی طور پر میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں فرشتوں کے لیے استماعی طور پر بیٹے لفظ استعمال ہوا ہے لیکن مسیح یسو کے لیے انفراتی طور پر ایک شخصیت کے طور پر بیٹے کا لفظ استعمال ہوا ہے ویسے تو ہم سب خدا کے بیٹے خدا کی بیٹی ہیں لیکن بیٹا وہ صرف اور صرف شخصی طور پر یعنی انفراتی طور پر وہ ایک حقوق کہتا ہے اور وہ مسیح یسو ہے کلام میں لکھا ہے آگے ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور جب پیلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں خدا کے سب فرشتے اسے کیا کریں سجدہ کریں اب گوھر کیجئے گا کہ اگر یسو سی بھی کوئی فرشتہ ہوتے جبرائیل فرشتہ زمین پر آ جاتا تو کیا باقی فرشتے اس کو سجدہ کرتے نہیں وہ یہی کہتے کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جب پیلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے پھر لاتا ہے کا مطلب کہ اس سے پہلے بھی بیٹا دنیا میں موجود تھا اس سے پہلے بھی بیٹا دنیا میں موجود تھا کیسے موجود تھا وہ تسلیس کی صورت میں موجود تھا خدا باق خدا بیٹا خدا رون قدس وہ پہلے بھی دنیا میں موجود ہیں زمین کی ابتدا میں زمین کو خلق کرنے میں بیٹا باق کے ساتھ تسلیس کے طور پر موجود ہے اور خدا ان کے پاک کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی ماند ہو گیا بیٹا پہنے بھی موجود ہے لیکن دوبارہ جب شکل لے کر جسم لے کر مجسم ہو کر بیٹے کو وہ دنیا میں لاتا ہے تو کلام میں لکھا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں خدا کے سب فرشتے اسے کیا کریں سجدہ کریں فرشتے جب کبھی بھی زمین پر آئے غور کیجئے گا فرشتے جب کبھی بھی زمین پر آئے انہوں نے سجدہ قبول نہیں کیا مکاشفہ کی کتاب اس کا بائیس و باپ اور اس کی آٹھویں اور نونی آیت کلام میں سے دیکھیں گے بائیس و باپ کی آٹھویں اور نونی آیت مکاشفہ کی کتاب اس کا بائیس و باپ آٹھویں اور نونی آیت فرشتے سجدہ قبول نہیں کرتے لیکن یہ سمسی سجدے کے لائے کیا ہے کلام میں کیا لکھا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا کہ وہ آسمانیوں کا ہو کہ زمینیوں کا اس کا مطلب ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہے وہ فرشتوں سے بالاتر ہے مکاشفہ کی کتاب بائیس و باپ آٹھویں اور نونی آیت قرآن کے کلام میں سے پڑھیں گے لکھا ہے میں وہی یہنہ ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گیرا اب فرشتہ کیا کہتا ہے فرشتہ کہتا ہے خبردار ایسا نہ کر میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں خدا ہی کو سجدہ کر کس کو سجدہ کر خدا ہی کو سجدہ کر فرشتے سجدہ قبول نہیں کرتے کیونکہ خدا کی طرف سے انہیں یہ اجازت خدا کی طرف سے انہیں یہ پرمیشن نہیں ہے کہ وہ سجدہ قبول کریں لیکن یہ سمسی کے لیے ایمان کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر ایک بڑنا اس کے سامنے چکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے گی کہ یہ سمسی خدا ہند ہے ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان اگر ہم یہ سمسی کو خدا نہیں مانتے تو وہ مکمل نہیں ہوتا کیونکہ ابلیس ایسا نہیں کرتا وہ یسو کو خدا نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ یہ سمسی ایک عام نبی کی مانت ہے یہ سمسی ایک عام انسان ہے بہت سے لوگوں نے نکال لیا کہ یہ سمسی دوسرے فرشتوں کا بھائی ہے ایسا نہیں ہے فرشتے سجدہ قبول نہیں کرتے لیکن سجدہ کرنا یہ سمسی کو روا ہے خدا ہم کی کلام لکھا ہے ساتھویں آیت میں اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شولے بناتا ہے مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے اے خدا تیرا تخت عبدالعباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا اصا راستی کا اصا ہے تو نے راستبازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساکھیوں کی بانسبت تجھے زیادہ مسا کیا اب فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں اور کیجئے گا وہ اور طلب بات ہے فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں یہ سمسی کی ایک ہی ذمہ داری تھی کہ وہ باب کے منصوبہ کو پورا کرے اور وہ منصوبہ کیا تھا کہ وہ سلی پر اپنی جان دے سلی پر اپنا کون بہائے تاکہ بہت سے اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے لیکن فرشتوں کی آج بھی ذمہ داریاں ہیں کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو فرشتوں کے اندر ایک ایسی سنف موجود ہے جو کہ خدا کی خدمت کرنے والے ہیں کچھ فرشتے پیغام رساہ ہیں وہ پیغام لے کر آتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو باب کے تخت کے نزیب موجود ہیں کلام لکھا ہے کہ وہاں پر وہ خدمت کرنے والے ہیں اور ہر وقت وہ قدوس قدوس کہتے رہتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے لیکن یہ سنسی کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ اس کا تخت عبدالعباد کا کرے گا عقیدہ میں جس کے مطابق ہم اپنی ایمان کا اقرار کرتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے کہ مر گیا دفن ہوا تیسے دن مردوں میں سے جھوٹا اسمان پر چڑھ گیا اور باب کے کام پر بیٹھا ہے جی دانی طرح بیٹھا ہے اس کا کام نہیں کہ وہ دوبارہ نیچی اتر کر آئے وہ کاموں کو سر انجام دے اس کا ایک ہی کام تھا جس کو اس نے پورا کیا اس نے نجات کے کام کو پورا کیا آج لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے خدا جس طریقے کو استعمال کرتا ہے وہ کلامِ مقردس ہے اور اس سے پہلے کلام میں کیا لکھا ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو ہوایں بنا کر استعمال کیا جہاں کئی پر بھی لوگوں کے لیے ضرورتی کے خدا ان کے چوگرد اپنی باڑ لگاتا وہ اپنے فرشتوں کو استعمال کرتا جہاں کئی پر بھی وہ اپنا کلام پلچانا چاہتا وہ اپنے فرشتوں کو استعمال کرتا ہے یرمیہ نے بھی بیان کرتا ہے کہ اے قدامن تیرا کلام تیرا کلام آگ کی ماند ہے وہ اپنے خادموں کو آگ کے شولے بناتا ہے اور وہ کہتا ہے یرمیہ کہتا ہے کہ میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اب مجھ سے رہا نہیں جاتا کیونکہ وہ فرشتے وہ کلام جو اس کو پہنچاتے تھے اس کے اندر شولے کی ماند وہ اس کے اندر آگ کی ماند کام کرتے تھے یسوسی نے ایک ہی کام کیا قدامن کے قرآن میں کیا لکھا ہے کہ قدا کا یسوسی کا تخت عبدالعباد تک رہے گا اور اس کی بادشاہی کا عصہ راستی کا سچائی کا عصہ ہے وہ سچائی کا عصہ اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئے ہیں فرشتوں کا یہ کام نہیں کہ وہ عدالت کریں وہ تخت لگائیں وہ تخت پر بیٹھیں وہ خدمت گزار رہے ہیں وہ کلام لے کر جاتے ہیں شولے کی طرح کلام جو ہے وہ زندگیوں تک ہنچاتے ہیں اور یہ آیت اکثر اوقات قدا کے خادموں کی بھی استعمال ہوتی ہے کہ وہ اپنے خادموں کو آگ کے شولے بنا کر استعمال کرتا ہے خادموں کے اندر کوئی آگ نہیں آجاتی بلکہ وہ رول کس جو ان کے اندر کام کرتا ہے وہ آگ کی طرح باہر نکلتا ہے اور وہ زندگیاں جو گناہ کی حالت میں ہوتی ہیں وہ ان زندگیوں میں سے وہ کلام ان زندگیوں میں سے اس گناہ کو آگ کے ساتھ بسم کر دیتا ہے اور کلام نے کہا تو نے راستبازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی یہی احسوسی کے لیے ہے فرشتوں نے ایسا نہیں کیا بہت سارے فرشتے ہم لوسیفر کے بارے میں پڑھتے ہیں کون کون جانتا ہے لوسیفر فرشتے کے بارے میں اپنا حد دکا سکتے ہیں لوسیفر وہ بھی ایک فرشتہ تھا ممسوق رو بھی تھا خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا اس گل کی کتاب میں لکھا ہے اس نے کہا کہ میں خدا سے اونچا تخت بناوں گا یہ سارے نبی کا صحیفہ اس میں ہم پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ لوسیفر نے کہا کہ میں خدا سے اونچا تخت بناوں گا میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر جا بیٹھوں گا کلام میں لکھا ہے اس نے بدکاری کی خدا کے ذور میں بدکاری کی خدا سے اونچا تخت بنانے کی بات کی اور اس نے خدا سے اداوت رکھیر کلام میں کیا لکھا ہے خدا نے اسے زمین پر پٹک دیا بیٹے نے کبھی ایسا نہیں کیا بیٹا باپ کے تابے ہے اور مقدس پالوس رسول اپنے قدود میں بیان کرتے ہیں کہ سارے اختیار مسیح اسو کے پاس تھے لیکن اس نے کسی بھی چیز کو اپنے قبضے میں نہیں رکھا بلکہ کلام میں کہا ہے کہ وہ حلیم ہو گیا اس نے اپنے آپ کو میچہ کر لیا تو خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آلہ ہے کیونکہ اس نے بدکاری نہیں کی اس نے اداوت نہیں رکھی اس لیے کلام لکھا ہے اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیرے سے تیرے ساکھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا فرشتوں نے ایسا نہیں کیا تھا لوسیفر اور اس کے ساتھ جو فرشتے تھے انہوں نے خدا سے انچہ تخت بنانے کی بات کی علیدہ فوج تیار کر لی یسو نے ایسا نہیں کیا بلکہ جب وہ سلیف پر اپنی جان دیتا ہے جب وہ بھاگے گرسنی موجود ہے تو کہتا ہے کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے وہ شکایت نہیں کرتا وہ بغاوت نہیں کرتا وہ اداوت نہیں رکھتا وہ محبت رکھتا ہے بدکاری نہیں کرتا بلکہ وہ کیا کہتا ہے میری نہیں بلکہ تیاری مرضی پوری ہو تو جب وہ سلیف پر قربان ہو رہا ہے نہاک اس پر ظلم کیا جاتا اس کے ہاتھ اور پوہ میں کھیل ٹھونکے گئے ہیں تو وہ باپ سے دعا کر کہ یہ نہیں کہتا کہ ان کو مار دے انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا بلکہ وہ کیا کہتا ہے آئے باپ ان کو کیا کر مار کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ کیوں ہوا کیونکہ یہ سمسی کوئی مخلوق نہیں بلکہ وہ کرییٹر ہے وہ بنانے والا ہے مخلوق گلہ کر سکتی ہے مخلوق شکوا کر سکتی ہے جیسے ایک گھر میں جو باپ ہے اگر گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ماں یا باپ وہ کبھی بھی بچوں سے یہ نہیں کہتے کہ بیٹا کیا ہم کریں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں بچے تو گلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں کہ اس میں اس کے موقع پر عید کے موقع پر لیکن ماں باپ گلہ نہیں کرتے کیوں کیونکہ وہ گھر کے انتظام کو چلانے والے ہیں یسو مسیح مخلوق نہیں بلکہ وہ خالق ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا فرشتوں نے تے دعوت رکھی انہوں نے تو محبت نہیں کی انہوں نے تو اپنا تخت علیدہ کرنے کی دکاس کی بغاوت کی لیکن یسو مسیح نے ایسا نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ مسیح یسو فرشتوں سے بالہ تر ہے مسیح یسو فرشتوں سے کیا ہے بر تر ہے آئے خدام تُو نے تدا میں زمین کی نیو ڈالی اور اسمان تیرے ہاتھ کی کارا گریز وہ نیست ہو جائیں گے مگر تُو باقی رہے گا وہ سب پشاک کی ماند پرانے ہو جائیں گے تُو انہیں چادر کی طرح لپیٹھے گا اور وہ پشاک کی طرح بد جائیں گے مگر تُو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوگے تیرے برس ختم نہ ہوگے یسو مسیح عبدی خالق ہے یسو مسی کیا ہے عبدی خالق ہے عبد شروع سے لے کر آج تک رہنے والا خالق ہے جب بھی ہم کوئی دعا کرتے ہیں کسی بیمار کے لیے تو جو طریقہ کا یسو مسیح نے دیا اس نے یہ نہیں کہا کہ دعا کرو تو کوئی آئے خدا ہوں مجھے یہ دے دے اور آئینڈ پہ بھی ختم کر دو کہ آئے خدا ہوں سب تیرے نام سے مانتے ہیں آئے رون قدرس ہم تُس سے دعا مانتے ہیں اکثر لوگ آج کل رون قدرس سے دعا کرتے ہیں اکثر لوگ تسلیس کا ذکر خدا باب خدا بیٹے خدا رون قدرس ان کا ذکر کرتے ہیں لیکن جو طریقہ کار مسیح یسو نے دیا وہ یہ ہے کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح کرو آئے ہمارے باپ دعا باپ سے کرنی ہے مسیح یسو نے کیا کار جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گی وہ تمہارے لیے ہو جائے گا کیونکہ وہ خلق کرنے والا ہے اگر بے روزگاری ہے اگر آپ کی زندگی میں برکت نہیں تو وہ آپ کے لیے وسائل کو پیدا کرے گا وہ آپ کے لیے روزگار کے وسائل پیدا کرے گا اگر آپ صحابہ اولاد نہیں تو وہ آپ کے لیے اولاد کو پیدا کرے گا اگر جسم کمزور اور بیمار ہے تو وہ آپ کے لیے اس میں تقویت فراہم کرے گا کیونکہ وہ ابدی خالق ہے زبور کی کتاب زبور نمبر ایک سو دو اس کی پچیسویں آئیت سے لے کر ستائیسویں آئیت تک پڑھیں گے زبور نمبر ایک سو دو میں ساتھ نکالیے گا برائے میربانی بچوں کا اپنے پاس مٹھائیے گا رشور کر رہے ہیں زبور نمبر ایک سو دو اس کی پچیسویں آئیت سے لے کر ستائیسویں آئیت کیا کیونکہ اسی زبور کا ذکر تذکرہ ہمیں دبرانی خاتم ملتا ہے کلام علیکہ ہے تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈا دی اسمان تیرے ہاتھ کی سنت ہے وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا بلکہ وہ سب پشاک کی ماند پرانے ہو جائیں گے تو ان کو لباس کی ماند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے پر تو لا تبدیل کلام میں کہہ لیکھا ہے پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے مسیح یسو کیلئے کلام مبنس میں کہہ کہ تُو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن ایک ہی رہ جائے گا اور وہ یسو مسیح ہے تمام نبی جو اس دنیا میں آئے وہ سب اپنے اپنے مقررہ وقت پر قبروں میں چلے گئے لیکن میرا اور آقا نجات دیندہ مسیح یسو آج بھی زندہ ہے کیونکہ وہ مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے وہ مخلوق نہیں بلکہ کیا ہے خالق ہے خالق کبھی ختم نہیں ہو سکتا خالق کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ خلق کرنے والا وہ کریئٹر وہ بنانے والا ہے کلام علی کا ہے تیرے برس ختم نہ ہوں گے تیرے برس ختم نہ ہوں گے مسیح یسو عبدی خالق ہے فرشتے کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے عبلیس جو ایک گرائے ہوا فرشتہ ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتا قبر پرستیاں مزاروں پر جانا ان سے جا کر مانگنا اکثر بہت نام لیا جاتا ہے کہ کسی پیر کا بھا جاتا ہے کہ جی اس کے پاس جائیں آپ شاید جانتے ہوں گے اس پیر کا یہ کہنا ہے ان کے مریدین کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اس کے مزار پر جا کر دعا مانگے تو جو پہلا بچہ ہوتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ آپ ان کو دے دیں تو باقی پھر آپ کی نسل جاری رہے گی ان کو کہتے ہیں جی دولے شاہ کسی نے دیکھا جی ان کو بہت سو نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں ٹی وی پر ایک پروگرام آیا جس کو ایک چینل پر جاری کیا گیا انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی بچے ان کے مزار سے اٹھ کر آتے ہیں ان کے ناک یا سر لمبے کیوں ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا ایک عورت جس نے جا کر وہاں پر دعا مانگی تھی یا منت مانگی تھی انہوں نے جا کر کہا کہ اس عورت سے کہا کہ جی آپ نے دعا مانگی ہے اب آپ کیا کریں گے اس نے کہا جی وعدے کے مطابق پہلا بچہ میں نے مزار پر دینا ہے کیونکہ اگر میں نے نہ دیا تو باقی ساری بچے بھی چوہوں جیسے ان کی شکل ہوگی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جب آپ دینے جائے تو انہیں بتائیے گا اس عورت کے جب اُلاد ہوئی انہوں نے ساری اس کی ویڈیو بنائی بتایا کہ یہ بچہ ہے بڑا خوبصورت بچہ تھا اس کا سر بلکو ٹھیک تھا ہماری ماںیں بزرگائیں یہاں پر بیٹھی ہیں جب چھوٹے بچے پیدا ہوتے تو ان کا سر بنانے کے لیے سر کی نیچے چیزیں رکھی جاتی ہیں جی کرتے ہیں یا نہیں ایسے کرتے ہیں تو کیا ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ جب بچے کو مظاہر پر چھوڑا ہے تو انہوں نے کوفیہ کیم بھی لگائے تھے تو جب کوئی بچہ ان کے پاس لاتے تو وہ اس کے سر کی اوپر ایک خول ڈال دیتے تھے لمبا سا خول تو کیا ہوتا ہے کہ جب خول ڈال دیا جاتا ہے بچے کی سر سے اس خول کو نہیں اتارا جاتا ماں چھوڑ کر چلی جاتی ہے وہاں پر بچوں کو پالنے والے بھی بڑے ہیں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں تو خول اس کے سر کی اوپر رہتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا سر جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے مو جو ہے وہ عجیب سا بن جاتا ہے اب جب ایک گول سر اس کے اندر دماغ ہے بلکل گول سر اس کے اندر دماغ بھی ٹھیک رہے گا تو اگر سر لمبا ہے تو کیا کہ اگر دماغ بھی کرے گا دماغ بھی لمبا ہو جائے گا بچے کا دماغ بھی لمبا ہو جائے گا تو وہ بچے جب آپ ان کو دیکھیں بزاروں میں گلیوں میں گھومتے ہوئے لوگ ان پر ترس کھا کے انہیں دے دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ریکھیا جی ابلیس بھی اولاد دے سکتا ہے میرے جیزو اولاد دینے کا ایک پیار ابلیس کے پاس نہیں ہے وہ خلق نہیں کر سکتا وہ خالق نہیں بن سکتا کیونکہ وہ خود مخلوق ہے خلق صرف اور صرف خدا کی ذات کر سکتی ہے اور قرآن میں کہہ کہ اس نے اپتدا میں زمین کی بنیاد گالی اس کے ہاتھوں کی یہ سب کاری گری ہے وہ سب پشاکی مانت پرانے ہو جاتے ہیں انسان مرتے ہیں ہزاروں لاکھوں سالوں سے انسان مرتے آ رہے ہیں کیا کبھی کسی نے سنا کہ خدا بھی مر گیا ہے نہیں بیٹا جو باپ کا بیٹا تھا جب وہ اس دنیا میں آیا قرآن میں لکھا ہے جب وہ مرا تو موت اسے اپنے قبضے میں نہ رکھ سکی موت جو ہے مفتہ کا لقمہ بن گئی اس نے اسے کھا لیا موت بھی اسے اپنے قابل میں نہ رکھ سکی کیونکہ وہ زندگی اور موت دونوں کا کالی کر اس نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا گو وہ مر جائے تو بھی وہ کیا ہوگا زندہ رہے گا تیرمی اور چودمی آیت قرآن کے قرآن میں سے پڑھیں گے قرآن کے قرآن میں لکھا ہے لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تُو میری دہنی طرح بیٹ قدا کے بارے میں بات ہو رہی ہے جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پہنٹا لے کی چوکی نہ کر دوں کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی مراس پانے والے کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں یہاں پر یہ بات اور یہ موضوع ختم ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے فرشتوں میں سے کسی کو نہیں کہا قدا انہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے فرشتوں میں سے کسی کو نہیں کہا کہ میری دہنی طرف آ کر بیٹھو فرشتے کھڑے ہوئے اس کے حضور میں قدوس قدوس کہتے ہیں لیکن وہ بیٹے کو کیا کہتا ہے آا میری دہنی طرف بیٹ قلام میں لکھا ہے اور ہمارے ایمان کا اقرار بھی جمن کرتے ہیں کہ وہ باپ کے دانی طرف جا بیٹھا باپ کے ساتھ بیٹھنے کا اکتیار صرف اور صرف بیٹے کو ہے عام کوئی بھی شخص اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اگر اس نے فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھانا ہوتا تو یہ دنیا آج اتنی بری نہ ہوتی کیونکہ لوسیفر کی بات مان نہیں جاتی خدا اس کو کہتا کیوں تُو نے علیہ دا تخت بنانا ہے آپ میرے ساتھ ادھر آ کر بیٹھیں وہ تخت وہ دانی ہاتھ کی جو جگہ ہے وہ صرف اور صرف بیٹے کے لیے ہے کیونکہ بیٹا فرشتوں سے بالاتر بیٹا نبیوں سے بالاتر بیٹا مخلوق سے بالاتر ہے اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ فرشتوں میں سے اسے کسی کو نہیں کہا کہ میری دانی طرف بیٹھ اور اس نے کسی کو نہیں کہا کہ میری دانی طرف بیٹھ میں تمہارے دشمنوں کو تمہارے پونک کی چوکی کروں گا بیٹے کو اس نے کہا میری دانی طرف بیٹھ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پونک کی چوکی کروں گا اور بیٹے کا دشمن ایک ہی ہے اور وہ عبلیس ہے اور اب وہ بیٹے کے پاؤں کے نیچے آنے والا ہے اور کلام میں کہہ لکھا ہے مقاشوہ کی کتاب میں کہ وہ آئے گا وہ سفید گھوڑے کا سوار ہمارا نجاد اندہ مسیح سوائے گا وہ اس کے ساتھ جنگ کرے گا اور اسے اتھاگڑے میں بند کر دے گا اور کلام مقنس میں لکھا ہے کہ فرشتے کون ہیں عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ فرشتے کون ہیں لکھا ہے کہ وہ سب خدمت گزار روحیں ہیں وہ سب کیا ہیں جی خدمت گزار روحیں ہیں جس کو خدا حکم دیتا ہے کہ وہ جنگ کرے مکائی جنگ کرتا ہے جس کو خدا حکم دیتا ہے کہ وہ جا کر قواری مریم کو پیغام دے وہ جا کر دانیل سے بات کرے وہ جا کر ابراہام سے بات کرے وہ خدمت گزار روحیں ہیں جو ہر وقت خدا کے تخت کے سامنے جھکیوی کھڑی رہتی اور اس کے حکم کا انتظار کرتی ہیں اور کلام علیک ہے کہ جو نجات کی مراس پانے والوں کی خدمت کو بھیجی جاتی ہیں میں اور آپ نجات کی مراس پانے والے لوگوں میں شامل ہیں اور ضبور گاتے ہیں ضبور کان میں کہ وہ تیرے واسطے کرے گا فرشتیانوں فرمان کی کرے گا فرشتیانوں فرمان کہ وہ سب تیریاں رامہ بچہون تیرے نگے بان یہ فرشتے میرے اور آپ کی خدمت کے لیے ہیں تاکہ وہ ہماری حفاظت کریں اب لی سے جب ہم دعا کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ آئے خدامن آج ہم سفر کرنے لگے ہیں آئے خدامن آج ہم ایک بڑا ایسا کام کرنے لگے ہیں جس میں خطرے ہیں تو وہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر ہماری خدمت کرواتا ہے کلام علیک ہے کہ جو نجات کی مراس پانے والوں کی خدمت کو بھیجی جاتی ہیں فرشتے خدمت گزار روحے ہیں بہت سارے لوگوں نے آج یہ سمجھ لیا کہ شاید یسو سے بھی ایک فرشتہ ہی ہے نہیں میرے جیزو وہ دنیا کا خلق کرنے والا عبدی خالق ہے اور مسیح یسو خود مختار ہے کیا کلامیں یہ لکھا ہے کہ فرشتے اس کو اٹھا کر لے گئے زندہ آسمان پر ایسا لکھا ہے جی کہیں کرام میں نہیں ایسا ذکر نہیں ملتا کلام لکھا ہے کہ وہ خود آسمان پر گیا اور جا کر باپ کے دہنی طرح بیٹھ گیا باپ نے خود اسے اپنے دہنی طرح بٹھایا نہیں بلکہ وہ خود جا کر بیٹھ گیا اسے پتہ ہے میری جگہ کون سی ہے مسیح یسو خود مختار ہے فرشتے خود مختار نہیں بلکہ وہ باپ کے خدا کی حکم کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اب کس خدمت کو بجا لائیں آج میرے عزیزو ہم نے کلام میں سے اس بات کو سنا اور سیکھا مسیح یسو کن سے بالا تر ہے جی بہنوں کے طرف سے واضح بھی ہے کمی سے بالا تر ہے فرشتوں سے بھی بالا تر ہے وہ نبیوں سے بھی بالا تر ہے آج ہم اپنی زندگی پر گوھر کریں کہ وہ ہستی جو سب سے بالا تر ہے ہم اسے چھوڑ کر کہیں اور تو نہیں جاتے اگر جاتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھے گا ہم پر خدا کی رحمت نہیں ہوگی اتنا کچھ سیکھنے کے بعد بھی اگر ہمارا دل ہمارا ذیب ہمارے خیال ہماری سوچیں اسی جگہ پر ہیں تو میرے عزیزو کبھی بھی ہمیں برکت نہیں ملے گی ہم نے آج سیکھ لیا کہ یہ سمسی فرشتوں سے بالا تر ہے اسی کے پاس آئیں اور جو کچھ اس کے نام سے مانگیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا سجدہ یہ سمسی کو رواہ ہے کسی پادی صاحب کو کسی اور بڑی مذہبی شخصیت کو فرشتوں کا نہیں صرف اور صرف مسیح اسو کی ذات زندہ خدا کی ذات سجدہ اور تعریف کے لائک ہے خدا منہ آج ہم سبوں کو اس کرام کے سیدہ سے برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم یس مسیح کو سجدہ کریں اور جو کچھ مانگتے ہیں اسی کے نام سے مانگیں گے کیونکہ وہ دنیا کا خلق کرنے والا اور دنیا کا بنانے والا ہے خدا منہ آج اس کرام کے سیدہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے رہنے یہ توفیق دے کم اس کرام پر عمل کرنے والے ٹھہرے ہیں آمین